اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آئی ٹریکٹر کو اینڈ والا رنگ کر دیا ہے ٹریکٹر آدھا رہ گیا کچھ شیلڈیں بھی رہ گئی ہیں کے بن کی تو باقی کے بن دیکھ سکتے ہو کے بن کو مکمل کر دیا آدھے ٹریکٹر کو بھی کر دیا دکھاتے ہیں آپ کو اچھے والا رنگ ہے تینر والا کل آپ کو تینر بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہارڈنر رنگ سارا کچھ دکھائیں گے نا اچھے والا رنگ ہے انشاءاللہ زبردست ہو رہا ہے اور اس رنگ کی چمک بہت زیادہ ہے بہت ہی چمک ہے تو اب دو مڈی گارڈ جو ہیں وہ سبز کرنے ہیں گرین تو باقی جو ٹریکٹر کا کلر ہے مکمل نیچے دیکھ رہے ہو تو یہ کلر جو ہے نا گری یہ گری کلر کرنے ہیں نیچے سمجھو پورے ٹریکٹر کو پاڈی کو اوپر کیبن اور دو صرف مڈی گارڈ جو ہیں وہ سبز اور ایک شو مین جو آگے والا ہے ان جن کے اوپر اس سمجھو کی تین چیزوں کو سبز کرنا ہے تو باقی دیکھ رہے ہو زبردست ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت لگے گا اور اس کے اوپر ریت وغیرہ جو ہے وہ بھی جذب ہو جائے گی سمجھو کی پتہ نہیں چلے گا چھپ جائے گی تو باقی جو جیسے کالا رنگ ہے اس کے اوپر ریت بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے نا تو اس رنگ کے اوپر ریت جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں چلے گا کیونکہ کلر وہی ریت والا ہے اس کی چمک بہت زیادہ ہے اور ایک رنگ تھا دانے دار وہ نہیں خرید ہے یہ دوسرا رنگ ہے سمجھو کی دانے دار نہیں ہے تو رنگ کی چمک بھی بہت زیادہ ہے اور کلر کی خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے جیسے میسی کا کلر پرونے مارڈل کا آئے ہیں اسی طرح سے بالکل کلر ہے نا بہت ہی ماشاءاللہ یہ خوبصورت لگے گا میرے خیال سے تو ایسے لگ رہا ہے باقی آپ نے کمنٹ کرنا ہے بتانا ہے نیچے مکمل یہی کرنا ہے سارے سمجھو کہ ٹریکٹر کو صرف دو مارڈی گارڈ اور ایک انجن والا جو اوپر شو ہوتا ہے مین لائٹ والا آگے وہ شو یہ تین چیزیں سبز کرنی ہیں وہ سبز رنگ جو ہے وہ کل آپ کو کر کے دکھائیں گے مارڈی گارڈ اور شو کو کل رنگ کا کام انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے شام تک چاہے اندھیرہ بھی ہو گیا کل انشاءاللہ جو ہے نا کلیر کریں گے ضرور انشاءاللہ تو باقی اس کے تھوڑے سے ایٹم ہیں جو ابھی تک روٹر اور کولر اور اس کی بیٹریان آئل وہ ڈال کے فوری انشاءاللہ پھر اس کو سلف سٹارٹ کریں گے تو باقی آپ دیکھ رہے ہو رنگ جو ہے نا پہلے والے رنگ کیوں پر ہم نے وہ ریک مال کیا ہے باریک کاغذ والے ریک مال ہوتے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ وہ رنگ والے نے مشورہ دیا ہے کہ نیچے مکمل جو ہے نا باریک ریک مال تھوڑا سا اس پہ سمجھو کہ استعمال کرنا ہے زیادہ نہیں رنگ کو اتارنا نہیں ہے رنگ میں صرف تھوڑی سی خراش آ جائے تو وہ کام پہلے کیا ہے صبح سے شروع ہوئے ہیں ابھی گارڈری پہ دیکھ لو تو تھوڑی وہ خراشیں ہیں فید دکھائی دے رہا ہے نا تو وہ پہلے ریک مال کیا ہے اور اس میں ہارڈنر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال رہے ہیں کیونکہ ہارڈنر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رنگ کو مضبوط کرنے کے لیے سمجھو کہ رنگ کی پکاوٹ بنانے کے لیے اور جو تھنر ہوتا ہے وہ رنگ کو پتلا کرنے کے لیے ہوتا ہے فوری سمجھو کہ خوش کر دیتا ہے نا تو اس میں ہارڈنر تھوڑا زیادہ ڈال رہے ہیں تو باقی دیکھ لو امید کافی ہے انشاءاللہ کہ یہ رنگ اترے گا نہیں کیونکہ وہ نیچے والا رنگ جو ہے وہ ابھی تک نیا بھی کھڑا ہے سمجھو کہ وہ پرانا نہیں ہوا چلا نہیں تھا ٹریکٹر ڈیزل آئل وہ بھی نہیں گیا ہے اور اون پر تھوڑا ریگ مال بھی کیا ہے باریک والا ایک ریگ مال کاغذ والا وہ رنگ پینٹر کے پاس ہوتے ہیں رنگ والے کے پاس تو وہ خرید کر لائے ہیں کیونکہ اس سے پھر نہ تو رنگ اترتا ہے اور رنگ میں تھوڑی سی خراش آ جاتی ہے تاکہ وہ چمک تھوڑی سی ختم ہو جائے ڈون ہو جائے نہ تو پھر جس جگہ پہ چمک ہے وہ چمک والی جگہ جو ہے رنگ بالکل تازہ ہے نیو ہے تو نیو رنگ کے اون پر یہ رنگ بہت جذب ہوگا اور ہارڈنر زیادہ تھوڑا ڈالنے کے ساتھ پھر بھی بہت زیادہ مضبوط رنگ ہوتا ہے چمک بھی ہوتی ہے کیونکہ ہارڈنر جو ہے وہ شیشے نمہ بنتا ہے رنگ میں سمجھو چمک ہی بناتا ہے اور بہت زیادہ پکاوٹ بناتا ہے شیشے کی طرح رنگ بن جاتا ہے اگر کبھی اون پر چابی وغیرہ کوئی چیز تھوڑی ٹھوکر کے ساتھ مارو گے تو وہ رنگ جو ہے وہ سمجھو کہ پھٹ جائے گا نیچے سے نا کیونکہ وہ خوشک ہو جاتا ہے فوری سے باقی دیکھو محنت کے ساتھ انشاءاللہ رنگ کر رہے ہیں جو الگ الگ ہے تو دکھائی نہ دے کسی جگہ پر بھی کوشش سے محنت سے کافی آج کا دن پورا لگایا ہے وہ ٹریکٹر کو آدھا رنگ کیا آدھے ٹریکٹر کو اور باقی کیبن کو رنگ کیا شیلڈیں شو سارا کچھ وہ سامان مکمل پڑا ہے کال انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے رنگ سے تو باقی دیکھ لو یہ اینڈ والا کلر ہے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ سمجھو اس کے اون پر بھی کوئی اور کلر ہونا ہے تو اب یہ اینڈ والا کلر ہے آخری ہے سمجھو اس کے اون پر اور کلر نہیں ہوگا کل جو سبز ہے وہ بھی آپ کو چیک کروائیں گے وہ سبز کلر نا وہ شو کے لیے اور دو مارڈی گارڈ کے لیے ہے صرف تو باقی دیکھیں گے اس کے جو ویٹ ہیں وہ میرے خیال سے کالا رنگ کر دیں اور جو اس کے رم ہیں وہ سفید رنگ کر دیں تو پھر بہت مزہ کرے گا کیونکہ کالے ویڈ جو ہیں وہ سفید رنگ پہ جو ہے بہت خوبصورت لگیں گے باقی اور آگے دیکھیں گے بلیڈ کو بھی رنگ کرنا ہے اس کا کوئی الگ رنگ کر دیں گے یا انجن یہ باڈی کے ساتھ میچ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں آگے تین لیٹر جو ہے نا یہ رنگ لائے تھے ٹوٹل اس بار تین لیٹر کیونکہ پہلے سے رنگ نیچے موجود ہے تو اون پر اتنی زیادہ رنگ کیا سمجھو ضرورت نہیں کیونکہ پہلے لوہا خوشکوت ہے دیکھ وغیرہ وہ کافی اس پر رنگ لگتا ہے تو یہ اوپر والا جو رنگ ہے امید کافی ہے کہ تین لیٹر مکمل ٹریکٹر ہو جائے گا سمجھو کہ ارم کے ساتھ اور اس طرح سے جو پہلا رنگ ہے وہ تو کم از کم میرا خیال سے چھے لیٹر لگے ہیں یا سات لیٹر لگے ہیں اتنا رنگ تھا وہ کافی لگتا ہے لوہے کو چھپانے کے لئے اب بھی بہت سمجھو کہ کافی رنگ لگ رہا ہے کام نہیں لگ رہا کیونکہ وہ نیچے سبز ہے اوپر گری ہے تو وہ پھر پتہ چلے گا گرین اور گری کا اس طرح سے اس میں فرق آ جائے گا تو یہ رنگ جو ہے اینڈ والا رنگ ہے اور کال انشاءاللہ سب ایٹم کو رنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے شیئر کریں گے آپ سے باقی اس کا اور کوئی مین کام نہیں ہے کولر ریڈیٹر آیا ہے اس کے پی وغیرہ سارا کچھ وینڈ پہ رنگ کرنے کے بعد لگانا ہے کیونکہ پھر وہ اس کا کالا رنگ ہے اور یہ گری ہے تو پھر وہ سمجھو کہ مزہ نہیں بنے گا وینڈ پہ لگائیں گے اس کو مزید بھی کالا رنگ اور بھی کریں گے وہ رنگ پہلے سے کیا ہے ریڈیٹر والے نے لیکن وہ رنگ صحیح نہیں تھا وہ پر ہمارے پاس اچھے والا رنگ ہے وہ کر دیں گے تو باقی جو ہے کولر رہتے ہیں کولر کے پائپ ہیں اور جناب وہ روٹر ہے آئل بیڈریاں ویرنگ کرنی ہے تو باقی کمپلیٹ ہے سب انشاءاللہ اس میں کوئی آپ گنجائش نہیں ہے بڑی محنت کی ہے سب آپ کو دکھایا ہے آگے مقدر ہے انشاءاللہ اور کیبن کو دوبارہ سے ریگ مال اور گرانٹر والا برش ہے وہ تو آپ کو نہیں دکھا سکے صبحوں سے شروع ہوئے ہیں بہت محنت کی کال آپ کو پھر دکھائیں گے کہ وہ گرانٹر والا برش جو ہے وہ شوک و سب چیزوں کو بہت کلیر سے صاف کرتا ہے صفائی ہو تو پھر رنگ کا مزا آتا ہے اگر نیچے صفائی نہ ہو رنگ کے اوپر رنگ ہو تو پھر کوئی مزا رنگ کا نہیں بنتا صفائی بہت اہم ہے لوئے کو سفید ہونا صاف ہونا بالکل تو پھر مزا آتا ہے رنگ کا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ